دوستو کمال لا جواب عثمان خان نے کراچی کنگز کے خلاف آج اپنے پی ایس ال کیریر کی دوسری سینچری داغ دی جی ہاں دوستو عثمان خان نے کراچی کنگز کے خلاف 69 ہندو پہ 106 رنز کی شاندار پاری کھیلی جس میں 10 چوکے اور 5 بلندوں بانگ چھکے بھی شامل ہیں دوستو کراچی کنگز کے خلاف ملتان سلطان نے 3 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنائے ہیں یوں انہوں نے کراچی کنگز کو 190 رنز کا خدف دیا ہے تو کراچی کنگز کو یہ حدف چیز کرنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنے پڑے گا کیونکہ ملتان سلطان نے ایک پہاڑ جیسا لکش کھڑا کر دیا ہے ملتان سلطان کے کیپٹن محمد رضوان نے بھی شاندار بلے بازی کی ہے انہوں نے 44 گندوں پہ 58 رنز بنائے ہیں جس میں 5 چوکے چامل ہیں جبکہ ریزا ہینڈرکس 8 گندوں پہ صرف 13 رنز بنا سکے ہیں اور عثمان خان کی تو کیا ہی کہنے انہوں نے 69 گندوں پہ 106 رنز کی شاندار پاری کھیل دیا اور اپنی ٹیم کے لیے بہت زیادہ سکور کھڑا کیا ہے افتخار احمد چار گندوں پہ چار اور خوشتل شاہ نے پانچ بالوں پہ 6 رنز بنائے ہیں یوں تین وکٹو کے نقصان پر 199 رنز بنائے ہیں بیس آور میں ملتان سلطان نے اور کراچی کنگز کو جیت کے لیے 190 رنز کا پہاڑ جیسا لکش دیا ہے کراچی کنگز کی طرف سے میر حمزہ نے چار اوروں میں 43 رنز دیا ہے مزاربانی نے اچھی بولنکی چار اوروں میں 32 رنز دے کے دو وکٹے لیں جبکہ حسن علی نے چار اوروں میں 34 رنز دے کر ایک وکٹ جبکہ محمد نواز زاہر محمود اور شوے ملک کو کوئی وکٹ نہیں ملی یوں کراچی کنگز جو ہے اب اس کو یہ میت جیتنا ضروری بھی ہے اور یہ میت جیتنے کیونکہ چانسز کم ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ محمد عثمان نے آلموسٹ ان کے امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اس طرح کے دوستو بلے باز ہوتے ہیں جو آج کل کی جو اڈوانس کرکٹ ہے اس میں ان جیسے بلے باز عثمان خان جیسے بلے بازوں کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان کے اگر آپ ٹیم میں دیکھیں تو کوئی بھی بلے باز اتنے زیادہ سٹرائک ریٹ سے آج کل نہیں کھیر رہا جیسے عثمان خان جو ہے وہ بلے بازی کر رہے ہیں اور یہ وکٹ کے پر بلے باز ہیں تو اب ان کو ورلڈ کپ کے لئے ٹیم میں جو ہے وہ چانس مل سکتا ہے